میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہیں کیا کہنا ہے اقبال بھائی زندہ بھائی میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہیں کیا کہنا ہے ایک شئر اور ہے اور اس کرتا ہوں کہ منادھا فرمائیں کہ یہ دل میں کون سے صدمے نے گھر بنایا ہے یہ دل میں کون سے صدمے نے گھر بنایا ہے لطیفے سن کے بھی مجھ کو ہسی نہیں آتی یہ دل میں کون سے صدمے نے گھر بنایا ہے لطیفے سن کے بھی مجھ کو ہسی نہیں آتی نہیں ہے تیری چمک میں کوئی کمی سورج نہیں ہے تیری چمک میں کوئی کمی سورج میں خود وہاں ہوں جہاں روشنی نہیں آتی کیا بات ہے کیا کہنا ہے نہیں ہے تیری چمک میں زندہ بات زندہ بات نہیں ہے تیری چمک میں کوئی کمی سورج میں خود وہاں ہوں جہاں روشنی نہیں آتی دو شیر اور سناتا ہوں ملادہ فرمایا ایک مطلع ہے کہ وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا تین چار شیر ہیں غزل کے وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا میں بھی کچھ بھٹکا ہوا راک میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں ایسا ہوا وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا میں بھی کچھ بھٹکا ہوا راک میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں ایسا ہوا داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہو کیا بات ہے کیا کہنا ہے داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو کیا کہنا ہے سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہوا عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہوا عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو آئینے کی حیرتیں کم ہو گئیں اچھا ہوا کیا کہنا ہے بھئے اقبال بھا واپ واپ عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو کیا اچھا شہر اقبال بھا رات آئی اور پھر تاریخ کو دہرا گئی یوں ہوا ایک خواب تو دیکھا مگر دیکھا ہوا مگر دیکھا ہوا وہ کسی کو یاد کر کے مسکر آیا تھا ادھر اور میں نادان یہ سمجھا کہ وہ میرا ہوا کیا بات ہے کیا کہنا ہے بھائی واپ واپ وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا کیا بات ہے حضرت صاحب میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا یہاں خوشبووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا جنرہ آباد اقبال بھائی کیا کہنا ہے یہاں خوشبووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا اور وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے یہ میری پسند کا شعر ہے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا کیا کہنا ہے اقبال بھائی جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا کیا بات وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا ایک نظر میں بارہ دس بارہ بس رہے ہیں اس کے بعد ترنم سے کچھ خدمت کروں گا آپ کی بس ملاحظہ فرمائے اس نظم کا عنوان ہے وسیعت یہ ہماری ہماری نسل کی طرف سے نئی نسل کے نام ہے مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں ہر قیقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاعر کی بات پہ ہسا جا رہا ہے کوئی دیار دوستی کی باتیں ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں بہت سے گھرے لو تو چھوڑیئے ان باتوں کو وسیعت عنوان ہے وہ سیعتی تو کر رہا ہوں میں کر دو کیا ہن ملاحظہ فرمائے وہ سنجیدہ موضوع ہے اس نظم کا یہ کوئی میں کوئی ایسا تنظم ایسا کا شاعر نہیں ہوں تو سماد فرمائے میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے رستوں سے رستہ مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میرے بچوں میرے ساتھ ساتھ چلیئے آپ لوگ میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے رستوں سے رستہ مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں کیا کہنا ہے اقبال بھائی زندہ بات واپ واپ بہت شکریہ ترنم سے سن لیجے کچھ شیر یہ تازہ غزلیں ہیں سب میرے بہت اللہ کا شکر ہے بڑی غزلیں ہیں لیکن پڑھ چکا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ نئی ایک آد نئی غزل سنا ہوں میں بہرین نئی سماد فرمائے ہاں ترنم کا مطلب وہی ہے اس کا ترجمہ بھی وہی ہے کسی بھی زمان میں سماد فرمائے اسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے میں نے مطلے میں مطلہ بنانے کے لیے مطلب دو کافیہ چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا نہیں میں ایک ہی کافیہ بہت ہے میرے لیے پوری غزل میں ایک تجرباتی غزل ہے یہ سماد فرمائے یہ ہمارے نئی پیڑی کے جو بچے ہیں پیچھے ادھر بھی ہیں بہت اچھے اور ہمارے بزرگ بھی بہترین طریقے سے مشاعرہ سننا ہے پوری روایتی شان و شوقت کے ساتھ میں پڑتا ہوں یہ غزل سماد فرمائے اسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے اسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ تُو بھی اداس رہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ تُو بھی اداس رہنے لگے کبھی کبھی کی اداسی بھلی لگی ایسی کبھی کبھی کی اداسی بھلی لگی ایسی کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے اور دیکھیں یہی شیر سنانا تھا آپ کو جس کی وجہ سے میں نے دو شیر سنائے سماد فرمائے یہ شیر اگر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ دوستو شیر سنیے گا شیر سنیے دوستو عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ کیا اچھا شیر کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے زندہ آباز اکبال بھائی کیا کہنا ہے باب 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 عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے کیا کہنا ہے اکبال بھائی تجھے ہمارا تبس اداس کرتا تھا تجھے ہمارا تبس اداس کرتا تھا تیری خوشی کے لیے ہم اداس رہنے لگے کیا باب تجھے ہمارا تبس اداس کرتا تھا تیری خوشی کے لیے ہم اداس رہنے لگے اداسی ایک عبادت ہے عشق مذہب کی اداسی ایک عبادت ہے عشق مذہب کی وہ کامیاب ہوئے جو اداس رہنے لگے کیا باب آخر میں غزل کے دو چار شیر اور سن لیجے چلتے چلتے یہ غزل بھی نئی ہے سوات فرمائیں چند شیر بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے مطلے میں آپ کی شرکت ہو جائے تو قضل حق ادا کر دے گی میرا باعدہ ہے بے فیض کون ساویں گے زیانت کا مضاہرہ اپنی اہلیہ کے سامنے کیجئے گا جا کے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے حیران ہوں میں وقت کی تقسیم دیکھ کر حیران ہوں میں وقت کی تقسیم دیکھ کر کس کے لیے تھا کس پہ لٹایا گیا مجھے آخری دو شیر ہیں اور یہی یہی سنانے تھے آپ کو کس کے لیے تھا کس پہ لٹایا گیا مجھے پہلے کہا گیا کلب آزاد ہیں تیرے پہلے کہا گیا کلب آزاد ہیں تیرے میں بولنے لگا تو در آیا گیا مجھے پہلے کہا گیا کلب آزاد ہیں تیرے میں بولنے لگا تو در آیا گیا مجھے اور یہ ہیں آپ اور ہم اور بعض لوگ شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا سوڈا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی ہے زونک کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے چک بست کی علفت نے میرے خواب سوارے فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھی لی اردو ہے میرا نام خسرو کی پہلی آخری بند ہے کچھ نئے دوستوں کے لیے کہتا ہوں ایک پیغام کہ اردو کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اور وہیں پروان چلی لیکن افسوس اب یہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے جبکہ اس کے گیزو سمارنے میں ہر قوم نے حصہ لیا ہے تو اپنا ایک کرب بیان کر رہی ہے اردو آخری بند میں ملادہ فرمائیں اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سکن شان آ دیکھا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام نہ قسروں کی پہلی بہت شکریہ موسیقی